اسلام علیکم رحمت اللہ علی برکاتو ویلکم ٹو رجداس کیچن آپ سب لوگ کیسے ہو؟ امید کرتے ہیں اللہ کی فضل کرم سے آپ سب لوگ خیرے سے ہی ہوگے آج پھر نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں ہم یہاں پر چکن منچورین کی ریسپی آپ سے شیئر کریں گے یہ کھانے میں بہت دیریشیوز اور کم ٹائم میں بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو آپ سے ہمبل ریکویس ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر 300 گرام بونلے چکن کو بلکل چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ کر لیے ہیں آپ کو جس نے بڑے چھوٹے کنپ کر سکتے ہیں half teaspoon نمک ڈال دیں گے half teaspoon جنجر گارلک پیسٹ half teaspoon ریڈ چلی پاوڈر half teaspoon کالی مرچو کا پاوڈر ایک انڈا 2 teaspoon ہم میدہ ڈال دیں گے اور 3 teaspoon کون فلار ڈال دیں گے سارے چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالے اچھے سے مکس ہو گئے اب ہم اس میں 1 teaspoon soya sauce اور 1 teaspoon vinegar ڈال دیں گے پھر سے ایک بار ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے چکر اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اسے کور کر کے 10 سے 15 منٹ کے مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو اسے فوراں بھی بنا سکتے 10 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں تیل کو ہم نے پہلے سے گرم کر کے رکھ دیئے تھے اب ایک ایک کر کے اس میں پیسٹ دال دیں گے ہمیں ایک ساتھ نہیں داننا ایک ایک کر کے ہی دال دیں گے اور تیل اچھے سے گرم کر کے دال دیں گے اس کی فلم ہماری میڈیم ہے جتنے ہماری کڑائی میں رہے ہیں ہم اتنے دال دیں گے ہمیں اسے دو بیچوں میں فرائے کر لیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اسے کڑائی کو چلا لیں گے تاکہ اس کی کوڈنگ نکلے نہیں فوراں ہم اسے اسپون نہیں دالنا ہے نہیں تو یہ اس کی کوڈنگ نکل جاتی ہے پانچ منٹ کے بعد ہم اسے ٹرن کر لیں گے فوک سے ہم اسے ٹرن کر لیں گے تاکہ ایک ایک پیس اچھے سے ٹرن ہو جائے اب ہم گیس کی فلم کو میڈیم رکھ کے اسے ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لئے فرائے کر لیے ہیں اب یہ اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسے سے جلدی فرائے ہو جاتے ہیں اب ہم اسے اسٹین سے نکال لیں گے سارے چکن اچھے سے فرائے ہو گئی ہے ہم اسے سائٹ میں کر لیں گے آگے کی تیاری کر لیں گے ہم نے یہاں پہ پانچ سے چھے دائشن کی کلے کو چاپ میں کٹ کر لیے ہیں تھوڑی سی سپرنگ آنین ہاں پہ ہم نے پیاس کو کیوز میں کٹ کر لیے ہیں ہاں پہ کیپسکم کو اور ایک میڈیم سائز پیاس کو ہم نے چاپ میں کٹ کر لیے اور ایک ہری میرچ ہے یہاں پہ ہم نے آدھا کب پانی لے لیے ہیں وان ٹی سپون ریڈ چلی پیس دال دیں گے ریڈ چلی کو ہم نے گرائن کر کے رکھ دیے تھے نمک دال کے اب ہم پانی میٹی سے مکس کر لیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ریڈ چلی سوچ دال دیجئے گے اب ہم اس میں 2 ٹی سپون سویا سوچ دال دیں گے 1 ٹی سپون وینیگر دال دیں گے گریوی کی تکنیس برانے کے لیے 1 ٹی سپون بھر کے ہم نے کون فلار دال دیں اسے بھی اچھا سے مکس کر لیں گے 4 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر دال دیں گے آپ تکھا کم کھاتے ہو تو اسے سکپ کر سکتے ہو اب ہم اس میں آئسٹرو سوچ 1 ٹی سپون دال دیں گے آپ کے پاس یہ نہ ہو تو 1 ٹی سپون اور سویا سوچ دال دیجئے گا اب ہم ٹیس کے ساب سے نمک دال دیں ساری چیزیں ہمارے اچھا سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس میں 1 ٹی سپون بھر کے ہانی دال دیں گے آپ کے پاس ہانی نہ ہو تو اب 1 ٹی سپون شگر دال دیجئے گا اب ہم ایک کڑائی گرم کر لیں گے جو ہم نے چکن فرائے کیے اسی کا ہم نے تیل لے لیے ہے دو ٹی سپون بھر کے اب ہم نے جو ہولیشن چاپ کر کے رکھ دیئے تھے اسے بھی ہم دال کے اچھا سے فرائے کر لیں گے ایک میس کو بھی ہم نے سلیٹ کر کے رکھ دیئے تھے اسے بھی ہم نے دال دیئے ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا ہم اسے اچھا سے فرائے کر لیں گے گیس کی فلیم ہماری ہائی ہے اب ہم اس میں چاپ کیا وہا پیاز دال دیں گے ہم تھوڑے سوٹے کر لیں گے بس یہ ہلکا سا سوفٹ ہو جائے زیادہ ہمیں فرائے نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں کیپسکم اور پیاز کو جو ہم نے کیوپ کر کے رکھ دیئے تھے وہ دال دیئے تھوڑا سو ہم نے سپرنگ آنین دال دیا تھوڑا سو ہم نے اوپر سے دالنے کے لئے باقی رکھ دیئے ہیں اب ساری چیزیں اچھے سے کرنچی ہو گئی ہیں اب ہم اس میں جو سوسٹے ہم نے بنا کے رکھ دیئے تھے وہ دال دیں گے اسے اچھے سے کنٹینوسٹی چلا تریں گے کیونکہ کون فلار ہے تو جلدی یہ ٹھیک ہونے لگتا ہے گیس کی فلیم ہماری ہائی ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی دال دیئے اور دو ستین ٹی با سپن آپ کے پاس اگر چکنی سٹوک ہے تو وہ بھی دال سکتے ہو اسے اور ٹیس برے گا ہم نے نمک پہلے نہیں دالے تھے کیونکہ سارے ساوسیج میں نمک زیادہ ہوتا ہے لیکن اب ہمیں تھوڑا کم لگ رہا تھا اس لئے ہم نے ہافٹی سپن نمک دال دیے سارے ساوسیج اچھے سے پک گئے ہیں آپ دیکھ سکتے اس کی تھکنس ہمیں اس سے زیادہ اور تھک نہیں چاہیے اس سے زیادہ تین بھی نہیں بس اتنے ہی کانسسٹنسٹیس چاہیے اب ہم چکن فرائر کیوی وہ دال دیں گے اور اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے سکن منچر ہے ہمارا بلکل ریڈی ہے سارویںگ کے لئے گیس کی فلیم کو ہم آف کر دیں گے اسے سارویںگ دش میں نکال لیں گے لگ رہنا ٹیمٹنگ یہ جتنا دکھنے میں ٹیمٹنگ ہے اسے کئی زیادہ تین بھی بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹائک کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ترسند آئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہوئے آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد کیجئے آپ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ ساتھ